فضل الرحمن صاحب آتے ہیں اس سے زیادہ لوگ لے کے آتے ہیں پتہ نہیں کیوں چلے جاتے ہیں اگلے سال پھر آگئے ہیں اب آپ جائیں گے اس پھر یہ اسورنس پر چلنے والی باتیں نہیں ہیں نا پھر لکھنے وکھنے سے کچھ نہیں ہوتا پھر لوگ مانتے نہیں ہیں نا اور این ٹیلوٹ کی اگر آپ نے کتاب پڑھی اور موڈن ہسٹری وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو جسے ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں مقتدرہ کہتے ہیں کوئی بھی نام دے دیں وہ ادارہ باقی ملک کے مقابلے میں کیونکہ کنسسٹنٹلی اوور فنڈڈ رہا ہے وہ باقی ملک کے مقابلے میں اوور ڈیبلپ ہو گیا ہے اور اب اس کے جو ٹینٹیکلز ہیں وہ ساری اکانومی میں پھیل گئے ہیں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں جی جی مجھے یہ ٹیلوٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں پاکستان میں رہتا ہوں لیکن ہم ایک خاص نہج تک آپ پہنچ گئے ہیں جہاں آپ یہ ہائیبرٹ نظام جو کہ مکمل طور پر ایکنومک پالیسی میں فرما صاحب یہ ہائیبرٹ نظام قوم کے مسائل سے جب تک آپ اس نیریٹیو کو جوڑیں گے نہیں کیونکہ دیکھیں عام آدمی کے لیے آئین کی بالا دستی وہ چیز وہ معنی نہیں رکھتی جو میرے لیے رکھتی ہے میں وکیل ہوں آپ کے لیے رکھتی ہے محیس کے لیے رکھتی ہے ابھی تک کیا پاکستان کے عوام اس طرح بیدار ہیں کہ آئینی گفتگو جو ہے وہ ایکچلی ان کے چولے کے حوالے سے ان کے بس کے ٹکٹ کے حوالے سے ان کے چائے کے دھابے کے حوالے سے ایک تو نیریٹیو اگر آپ محمد نواز شریف کی گجنہ والا کی تقریر یاد کریں آپ کو دکھانے کی اجازت نہیں ہے مریم نواز نے یہ بات کی کوشش ضرور کیا لیکن کہاں تک عام آدمی کنونس ہو گیا یہ میں آپ سے پوچھا نہیں ابھی تو دیکھیں نا ابھی تو آغاز ہوا ابھی صرف چھے جلسے ہوئے کہ آپ کے حال میں چھے جلسوں سے پاکستان کی جو عاقمیت اور سیاست کا رخ جو ہے وہ ہم نے موڑا تو ضرور ہے لیکن وہ پوری طرح درست تو نہیں ہوگا نہ ہی سیدھا ہوگا یہ بات تو اب سب فرواز یہ ہے اگر مجھے آپ مجھے آس دے دیں دیکھیں یہ بات سب فروازے ہے کہ ملک میں جب ایک کٹ پتلی ہائیبرڈ نظام لائے جاتا ہے تو پچھلے سولہ مہینے سے اشیاء خورد و نوش کی مہگائی ڈبل ڈیٹس میں ہیں نویمبر میں بھی جو لیٹس نمبرز ہیں شہروں میں تیرہ فیصد تھی دہاتوں میں سولہ فیصد تھی پاکستان کے عوام کے گلے کٹ گئے ہیں کہ وہ اب آٹا چینی گھی دال اپنے بچوں کو کھلانے کے قابل نہیں رہے یہ فرق ہے نا دوسری بات یہ ہے آپ لوگوں سے کس حد تک بتاتے ہیں کہ یہ جو ہو پا رہا ہے ہائیبرٹ نظام آتا ہے تو ہاں کے لیت مفروض ہو جاتی ہے ہائیبرٹ نظام آتا ہے تو میڈیا کا گلہ گھونٹ دیا جاتا ہے ہائیبرٹ نظام آتا ہے تو پاکستان کے ستر ستر عوام کے پاس جوڑ نہیں ہے سر جوڑ نہیں ہے میڈیا کی فکر عام آدمی کو کیوں ہوگی کیونکہ میڈیا جب عام آدمی کی بات پر نہیں کرتا جب اس کا گلہ گھوٹا جاتا ہے نہیں اس سے آگے ایک بات ہے ایک سیکنڈ خورم صاحب ہمیں یہ سیکمنٹ رپ اپ بھی کرنا ہے مجھے لیکن سر آپ نے کیونکہ یہ حوالہ آپ نے دیا ہے لہٰذا میں آپ کے سامنے یہ آپ کو دریکٹلی کنسرن نہیں کرتا لیکن آپ گورنمنٹ میں تھے یہ آج پیمرا کے دانت نکل کر جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کر پا رہا ہے جس کو آپ کہتے ہیں میڈیا کا گلہ گھوٹ رہا ہے سر اس کی روایت آپ لوگوں نے قائم کی تھی پہلی بار میڈیا کو بتانا کہ آپ یہ چلا سکتے ہیں یہ نہیں چلا سکتے یہ بےہودہ ہے اور یہ حدود کے پار ہے یہ ستون آپ نے رکھا تھا جس کے بعد بال پینلٹی کے سامنے رکھی بھی تھی اور آج گول سکور انہوں نے کر دیا اور اب سب کچھ کا شاید بتاتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے اور ان کی رائے کیا ہے لیکن یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں آپ کی حکومت نے کیا تھا آپ کی ریپریزنٹیٹیوز نے کیا تھا ہماری حکومت میں ایک بھی شخص پر سیاسی پرچہ نہیں تھا نہیں سر میں نہیں کہہ رہا ہے سیاسی پرچہ میں آپ سے سوال اس لئے کر رہا تھا پاکستان الیکٹرونک کرائمز ہے جو آج صحافیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے آپ نے پاس کیا جو اس کی ثروع طاقت بڑھ رہی ہے آپ نے پاس کیا پاکستان ٹیلیکو آم آوریٹی کے ثروع جو پاورس تھی وہ آپ نے پاس کی پیمرا کے اندر جو پاورس تھی وہ آپ نے استعمال کی allow me to finish allow me to finish بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ماضی کی دلدل میں دھسے رہنا ہے جہاں سے آپ یہ چیزیں نکال رہے ہیں تو پھر تو ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں ہمارا ماضی تمام جماعتوں کا بڑا بھیانک ہے اور اس کے اندر بہت سارے compromises ہیں اس کے اندر بہت سارے issues ہیں لیکن اگر ہم ماضی کی باتیں نکال کر آج جب ہم کہتے ہیں کہ یہ 11 جماعتیں ایک نیا صفحہ پلٹنا چاہتی ہیں جو کہ وہ سیم پیج نہیں ہیں ہم جمہوریت کا صفحہ پلٹنا چاہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ازارے رائے اور میڈیا کی ازادی کا دفاع کریں گے تو پھر یہ آگے جانے کا رستہ ہے